سلام علیکم guys welcome to my youtube channel so guys آج کے اس چینل میں میں آپ لوگوں کے ساتھ share کروں گی کہ آپ لوگ اپنے mobile phone سے جو ہے وہ کس طرح editing apps جو ہے وہ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ آج آپ لوگوں کو ساتھ میں آر رہی ہوں اس چینل پر آپ لوگوں نے اس چینل کو like اور subscribe کرنا مت بھولیں گا اور bell icon کو بھی آپ لوگوں نے must press کرنا ہے ٹھیک ہے اور جس کے لیے ہم سب سے پہلے تو یہاں پہ چاہتے ہیں اپنے app کی طرف ٹھیک ہے تو آج آج کا جو ہمارا topic ہے وہ ہے کہ ہم اپنے mobile phone پہ جو ہے وہ کس طرح سے sketchbook app کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت سے different چیزیں share کرنے جا رہی ہوں ٹھیک ہے تو آج کا ہماری first video میں different editing apps کا view کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلی آئیے جی ہم کرتے ہیں start start کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے play store پہ play store پہ جانے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ first option آجاتا ہے sketchbook editor app کا ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں sketchbook editor app کو ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ sketchbook editor app پہ جانا ہے یہاں پہ جانے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ sketchbook editor app کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ ان کو done بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو sketchbook editor app پہ آپ لوگ enter ہوئے ٹھیک ہے enter ہونے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ ان کو easily use بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پہ اس اپ کو اپنے موبائل فون میں انسٹال کریں گے انسٹال کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ اس اپ کو use بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ ہے sketchbook editor app ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ اس اپ کو انسٹال بھی مست کرنا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ میں نے بتا دیا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو کس طرح سے انسٹال کرنا رہا ہے you must install this app ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس یہ اپ انسٹال ہو رہا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے ریویوز جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں sketch and paint on your device with the feel and freedom of drawing on paper ٹھیک ہے اس کے علاوہ 556 کے اس کے ریویوز ہیں 100 مدین پلاس اس کے ڈالنوڈرز ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کے ریویوز اور ڈالنوڈرز تو ہیں وہ دیکھ لیے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے ایپ کی طرف ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا یہ سارا کچھ یہاں پہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہاں یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں اپنے ایپ کی طرف ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں 556 کے ریویوز ہیں اور 100 مدین پلاس اس کے ڈالنوڈرز ہیں ٹھیک ہے you must use this app ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پہ اپنے اس ایپ پہ انٹر ہو سکتے ہیں how you use تو یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ اس ایپ کو انسٹرول کرنا ہے جو انسٹرول ہو چکا ہے اب ہم یہاں سے آتے ہیں back back آنے کے بعد ہم سب سے پہلے چلتے ہیں sketch means کے s میں s میں جانے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ یہ sketchbook کا option جو ہے وہ آگ گیا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اس option کو جو ہے وہ must use کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ اس option کو کس طرح سے use کرنا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے accept کریں آپ لوگ یہاں پہ سب کچھ ہوکے سب کچھ accept کرنے کے بعد continue کریں allow کریں اور یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس یہ facebook app جو ہے یہ open ہو چکا ہے آپ لوگ یہاں پہ کچھ بھی draw کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پہ کوئی pencil لینے ٹھیک ہے یا آپ لوگوں کے پاس different brushes آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ different brushes آپ لوگوں نے یہاں پہ use کرنا ہے ٹھیک ہے pencils جو ہیں وہ لے سکتے ہیں yourselves different designs ہیں وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ لوگوں کے پاس different brushes ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ جو ہے یہ بناثر insultar select کیا ٹھیک ہے select کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ اس بچ سے جو ہے وہ لائبہ لکھ دیتے ہیں یا کوئی بھی آپ لوگ نہیں جیسے اب ہم نے چلنجری یہ لے لیا ہے یہ لینے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ جو ہے وہ کلر بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اسی طرح سے ہم نے یہاں پہ اسے جو ہے وہ دن کر دیا یہ آپ لوگ یہاں پہ اس طرح سے سیپو یوز کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو ضرور اچھے لگی ہوگی آپ لوگوں نے اس ٹرنر کو لائک اور سسکرائب پرنا مجھ بھولیے گا بیل آئیکن کو بھی آپ لوگوں نے مجھ پریس کرنا ہے انشاءاللہ اللہ حافظ